لیجے سنیے کشوری لال گو سوامی کے لکھے اوپن نیاز خونی عورت کا ساتھ خون کا انیسوہ پرچھد جھوٹا الزام میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں ایک بجنے کے سمائے مجسٹریٹ صاحب اجلاس میں آ کر بیٹھے اور میں ان کے سامنے پیش کی گئی میں نے اپنی زندگی میں پہلے ہی پہل کچہری اور اجلاس دیکھے تھے اس لیے یہاں پر میں اس کا کچھ حال لکھتی پر عدالت کا چہری بہتے روں کی دیکھی ہوئی چیز ہے اس لیے اس کا ورنن نہ کر کے اب میں آگے بڑھتی ہوں ہاکے میں ایک خوب اونچے تخت کے بیچ و بیچ رکھی ہوئی کرسی پر بیراجے اور ان کے بغل میں لال پگڑی باندھے پیشکار بیٹھے تھے میں ان کے سامنے پرنتو کچھ دور دیوار سے سٹے ہوئی ایک کٹ گھرے میں لے جا کر کھڑی کی گئی تھی اور اس کٹ گھرے کے باہر میرے اگل بغل دو کونسٹیبل کھڑے ہوئے تھے ان کونسٹیبلوں میں دیوان رگنات سنگیہ شیورام تیواری نہ تھے ورن کوئی اور ہی تھے اس تو جب حاکم اپنا کچھ اور ضروری کام کر چکے تب کوتوال صاحب نے اس تخت کے پاس جا اور حاکم کو سمبودھن کر کے یوں کہا حضور دولت پر میں پانچ اور رسول پر میں دو خون جس نوجوان لڑکی نے کیے ہیں وہ حضرت کے سامنے پیش کی گئی ہے اس نے رسول پر میں سپر انٹینڈنٹ پولیس اور میرے سامنے جو اظہار دیا تھا وہ غلط تھا لیکن کانپر کی کوتوالی میں آنے پر اس نے اپنی رضا مندی سے صحیح صحیح بیان لکھوایا ہے اور اس کاغذ پر اپنے انگوٹھے کا نشان بھی کر دیا ہے اس کے علاوے اس خون کی پوری پوری تحقیقات کی گئی ہے اور مکمل رپورٹ حضور کی خدمت میں پیش ہونے کے لیے تیار ہے یوں کہہ کر کوتوال صاحب چھپ ہو گئے اور حاکم مجسٹریٹ نے ان سے کہا اچھی بات ہے آپ سلسلے وارس خون کی بات بیان کر جائیے یہ سن کر کوتوال صاحب نے اپنی مٹھی میں دبے ہوئے بادامی کاغذوں کو کھولا اور انہیں ٹھیک طرح سے ہاتھ میں لے کر پڑھنا پرارمب کیا نو بجنے کے قریب کوتوالی میں دولت پور کے تین ہرواہے آئے اور وہ میرے روبرو پیش کیے گئے میں اس وقت کوتوالی میں ہی موجود تھا اس لئے میں نے ان تین ہرواہوں کو فوراں اپنے سامنے بلا کر ان سبوں کا بیان لکھا اور اس کاغذ پر ان تینوں کے انگوٹھے کا نشان کرا لیا ہے یہ فلانی کی بات ہے میرے آگے آ کر اور میرا حکم پا کر وہ تینوں کرینے سے بیٹھ گئے اور بعد اس کے ان تینوں میں سے پھلگو نام کے ہرواہے نے یہاں اپنا بیان لکھوایا میرا نام پھلگو ہے اور میرے ان دونوں ساتھیوں میں سے جو میری داہنی اور بیٹھا ہے اس کا نام ڈھوڑا ہے اور بائی اور والے کا نام گھونگا ہم تینوں ذات کے کوہری ہیں اور دولت پر نام کے گاؤں میں رہتے ہیں کئی برس سے شاید پانچ یا چھ سات سال سے ہم لوگ اسی گاؤں کے ایک برہمن وشوناتھ تیواری کے ہنوکری کرتے اور ان کا کھیت جوتتے تھے ہم سب چار ہرواہے تھے جن میں سے ایک چوتھا کالو نام کا قرمی تھا جو کل قتل کیا گیا خیر ہم سب انہی تیواری جی کے ہنوکری کرتے تھے اور بڑے آرام سے اپنا دن بتاتے تھے ادھر پندرہ دن سے اوپر ہوا ہوگا کہ انہی تیواری جی کی استری پلیک سے مر گئی ان کا کریا کرم کر کے تیواری جی بھی ماندے پڑے اور کل کی رات کوچھ کر گئے آج کل میرے گاؤں میں بڑے زور شور سے پلیک پھیلا ہوا ہے اور گاؤں کے لوگ برابر گھر دوار چھوڑ چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگے جا رہے ہیں اس لئے جب تیواری جی کی مٹی اٹھانے گاؤں کے کوئی لوگ نہ آئے تو ہم ہی چار ہرواہے انہیں اٹھا کر گنگا کنارے لے گئے اور انہیں جل میں بہا آئے جب ہم لوگ مردے کو گنگا میں بہا کر لوٹنا چاہتے تھے تب انہیں تیواری جی کی نوجوان اور کواری لڑکی دولاری ملی پر جب ہم لوگوں کی زبانی اس نے یہ سنا کہ اس کے باپ یوں ہی بینا جلائے ہی گنگا میں بہا دیے گئے ہیں تب وہ بڑے زور سے چیخ اٹھی اور چکر کھا کر وہیں گر پڑی یہ دیکھ کر ہم لوگ اسے اس کے گھر اٹھالائے اور ایک چار پائی پر لٹا کر آپس میں یہ سلاحے کرنے لگے کہ اب کیا کرنا چاہیے آخر کالو کی سلاحے سے ہم تینوں تو اپنے اپنے گھر چلے گئے اور کالو اس لڑکی دولاری کی دیکھ بھال اور ٹہل چاکری کرنے کے لئے وہیں رہ گیا اپنے دیوان مالک کی مرنے کا ہم لوگوں کو بڑا دکھ ہوا تھا اس لئے ساری رات ہم سبوں کو نیندہ آئی اور بڑے تڑکے ہم لوگ اپنے مالک کی مکان پر پہنچے مالک کی مکان پر ہم لوگ پہنچے تو سہی پر وہاں جا کر جو کچھ ہم لوگوں نے دیکھا اس سے ہم لوگوں کے سارے ہوش حواس غائب ہو گئے اور ہم لوگ حضور کے پاس دوڑے ہوئے چلے آ رہے ہیں یہاں یوں پڑھ کر کوتوال صاحب پھر یوں کہنے لگے بس اتنا کہہ کر جب پھلگو چپ ہو گیا تب میں نے اس سے یوں کہا اچھا اب اس کے آگے کا حال جھٹ پٹ کہہ جانو یہ سن کر پھلگو کہنے لگا حضور مالک کے مکان پر آ کر ہم لوگوں نے مکان کا صدر دروازہ کھلا پایا یہ دیکھ کر ہم لوگوں نے کالو کالو اور دولاری دولاری کہہ کر کئی آوازیں دی پر جب ان دونوں میں سے کوئی بھی نہ بولا تب ہم لوگ بڑا تاجب کرتے ہوئے مکان کے اندر گھسے بیتر جا کر ہم لوگوں نے کیا دیکھا کہ گھر کی سب کوٹریوں کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور مکان کی ساری چیزیں غائب ہیں یہ دیکھ کر ہم لوگ بڑے چک پکا ہے کہ کیا اس گھر میں رات کو ڈانکا پڑا جو سب چیز بست ندارت ہیں خیر یہیں تین چار کوٹریوں کو دیکھ کر ہم لوگ ایک اور کوٹری میں گھسے اور وہاں کی لیلہ دیکھ کر ایک دم گھبرا گئے تو اس کوٹری میں ہم لوگوں نے کیا دیکھا یہی کیونی تیواری جی کا پروسی ہروا ناؤ دھرتی میں مرا ہوا پڑا ہے یہ عجیب تماشا دیکھ کر ہم لوگوں کو کاٹ مار گیا اور دیر تک ہم لوگ اسی کوٹری میں کھڑے کھڑے ہروا کے مردے کیور دیکھتے رہے اس کے بعد ہم لوگ اس کوٹری سے باہر نکل کر رسوئی گھر میں پہنچے اور وہاں جو کچھ دیکھ لائی دیا اس سے ہم سبوں کی مانو جان نکل گئی دیر تک ہم تینوں ایک دوسرے کو تھامے ہوئے اس بڑی کوٹری کی لیلہ دیکھتے رہے اس کے بعد پھر آپے ہی آپ ہم لوگ اپنے آپے میں آئے اور پھر سارا گھر دیکھ بھال کر حضور کی خدمت میں آ داخل ہوئے تو رسوئی گھر میں ہم لوگوں نے کیا دیکھا کہ ہمارے گاؤں کے رہنے والے دھاما اور پرسا کے تو سر دھڑ سے الگ ہو کر ایک اور لڑک رہے ہیں اور نبو کے کلیجے میں ایک تلوار گھسیڑی ہوئی ہے فقط اتنا ہی نہیں برن ایک چوتھا آدمی بھی جس کا نام کالو تھا اور جو تیواری جی کے ہم چار ہرواہوں میں سے ایک تھا ایک اور مرا پڑا ہوا ہے اس کالو کے کندھی میں تلوار کا بڑا گہرا گھا ہو رہا ہے بس غریب پرور یہ سب عجیب تماشہ دیکھ کر ہم لوگوں کی تو عقل کوچھ کر گئی پھر تو دیر تک ہم لوگ سارے گھر کی دیکھ بھال کرتے رہے پر اس گھر میں ایک بہاری بھی بچی ہوئی نہیں دکھلائی دی یہ سب تھا پرتیواری جی کی اس نوجوان اور کواری لڑکی دولاری کا کہیں پتہ نہ تھا یہ سب دیکھ سن کر ہم لوگ اس مکان سے باہر ہوئے اور گوش آلہ میں دولاری کو کھوجنے لگے پر وہ کہیں بھی نہ ملی ہاں گوش آلہ کی دیکھ بھال کرنے پر یہ ہم لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ بھوسہ ڈھونے کا ایک چھکڑا اور سارے گائے بیل بھی غیب ہیں بس حضور یہ سبلیلہ دیکھ سن کر تو ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید رات کو ڈاکو آئے ہوں گے پر جب دولاری کی چلہت سن کر اس کی مدد کیلئے کالو دھانا پرسہ وغیر ہے اس مکان میں گئے ہوں گے تو ڈاکووں نے ان سبوں کو مار ڈالا ہوگا اور گھر کے سب سامانوں کے ساتھ وہ لوگ دولاری کو بھی پکڑ لے گئے ہوں گے اور ساتھ ہی اس کے چیز اسباب لے جانے کے لیے بیلوں کو جوت کر اس چھکڑے کو بھی اپنے ساتھ لیتے گئے ہوں گے مگر ایک بات اس کوٹفی میں جس میں کی دھانا اتیادی کٹے پڑے ہیں بڑی وچتر دیکھنے میں آئی وہ یہ کہ کالو کے مردے کے پاس ایک پانی بھری مٹی کی گگری رکھی ہوئی ہے اس گگری کے دیکھنے سے حضور یہ بات بھلی بھاتی سمجھ لیں گے کہ وہاں پر وہ گگری لڑائی جھگڑے کے ہونے کے پہلے کبھی بھی نہ رہی ہوگی بلکہ بعد کو پہنچائے گئی ہوگی تو اس گگری کو اس گھر میں کون لے گیا یہ بات ہم لوگ نہیں جانتے فقط اتنا ہی نہیں ورن اس کوٹری میں اور اس کوٹری کے باہر بھی کئی قدم تک خون سے بھرے ہوئے دولاری کے پیر کے نشان موجود ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دھانا وغیرہ کے مرنے کے بعد بھی دولاری اس گھر میں موجود تھی حضور دولاری کے پیر کے نشان ہم لوگ اچھی طرح پہچانتے ہیں لیکن دولاری کے پیر کے نشان وہاں کیسے بنے کیا وہ ان سبھوں کے مرنے کے بعد بھی اس گھر میں موجود تھی ایک بات حضور سے اور عرج کر دینی ہے وہ یہ کہ اب اس کوٹری اور اس کے باہر ہم لوگوں کے بھی پیر کے داگ پڑ گئے ہیں کیونکہ ہم لوگ دھردھلاتے ہوئے اس کوٹری میں گھس گئے تھے اس لیے وہاں پر پھیلے ہوئے خون میں ہم لوگوں کے پیر ڈوب گئے تھے سو اس کوٹری میں اور اس کے باہر بھی ہم لوگوں کے پیر کے نشان اب پڑ گئے ہیں پیچھے ہم لوگوں نے باہر آنگن میں آ کر اپنے اپنے پیر دھوڑا لے ہیں بس گریب پرور یہی تو وہاں کا حال ہے جس کی ریپورٹ لکھانے ہم لوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں یہاں پر اتنا اور بھی عرض کر دینا مناسب ہوگا کہ اس واردات کی ریپورٹ لکھانے جب ہم لوگ وہاں سے چلنے لگے تب پہلے ہروا کی ماں حلیسیہ کے گھر گئے تھے پر وہاں جا کر حلیسیہ کو ہم لوگوں نے بخار میں بے سدھ پایا اور ہروا کی جورو کو گھر پر موجود نہ پایا بس بند نواز ہم لوگوں کا یہی بیان ہے جو ٹھیک ٹھیک لکھایا گیا ہے اس کے علاوے اس خون یا ڈکیتی کے معاملے میں ہم لوگ اور کچھ بھی نہیں جانتے یہاں یوں پڑھ کر کوتوال صاحب نے حاکم سے یوں کہا بند نواز ان تینوں ہرواہوں کے دیئے ہوئے اس اظہار کو قلم بند کر اور اس پر ان تینوں کے انگوٹھے کی چھاپ لے کر ان تینوں کو تو بیڑی ہتھکڑی بھر دی گئی اور پولیس کے افسر سپرینٹینڈینٹ صاحب کو ٹیلی فان سے اس واردات کی خبر دی گئی اس کے جواب میں انہوں نے یوں کہا کہ دولت پور چلنے کا کافی انتظام کرو میں ابھی آتا ہوں غرض آدھ گھنٹے کے اندر سپرینٹینڈینٹ صاحب آ گئے اور ان کے حکم باموجیب آٹھ کانسٹیبلوں کے پہرے میں پھلگو، ٹھوڑا اور گھونگا کو ساتھ لے کر ہم لوگ گاڑیوں پر سوار ہو کر دولت پور کی طرف روانے ہوئے راستے میں میں نے صاحب بہادر کو پھلگو کے دیئے ہوئے اظہار کو سنا دیا تھا اسے سنا اور پھلگو وغیرہ سے اس کی تصدیق کرا کر جناب سپرینٹینڈینٹ صاحب بہادر نے اس کاغذ پر اپنا دستخط کر دیا ہے اور میری بھی اس پر صحیح ہو رہی ہے خیر ہم لوگ دو پہر ہوتے ہوتے اس گاؤں میں پہنچ گئے اور وشوناتھ تیواری کے مکان پر جا کر اچھی طرح اس گھر کی دیکھ بھال کی گئی واقعی حضور اس گھر کی اس وقت تو ویسی ہی حالت تھی جیسی کی پھلگو نے اپنے بیان میں بتلائی تھی فی الحقیقت گھر کی حالت دیکھنے سے یہی یقین ہوتا تھا کہ رات کو ضرور اس مکان میں ڈاکہ پڑا ہے مگر خیر وہ پانچوں مردے تو پولیس کی نگرانی میں کارونر کی جانچ کے لیے کانپور روانے کیے گئے اور ہم لوگ اس خون کی تحقیقات کرنے لگے گو اس گاؤں کے بہتیرے آدمی پلیک کے ڈر سے ادھر ادھر بھاگ گئے تھے پر جو موجود تھے ان سے پوچھنے پر کسی نے بھی اس واردات کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتلایا ہروا کی ماں کو بھی ہم لوگ دیکھنے گئے تھے پر پھلگو کے کہنے با موجب وہ بخار میں بدحواس پڑی تھی اور ہروا کی جورو کا کہیں پتا نہ تھا یہ سب دیکھ سن کر اس وقت ہم لوگوں نے یہی سمجھا تھا کہ ڈاکو لوگ دولاری کے ساتھ ہی ساتھ ہروا کی جورو کو بھی پکڑ لے گئے ہیں لیکن تھوڑی ہی دیر میں وہ خیال غلط ثابت ہو گیا اور ایک نیاہی گل کھل اٹھا بس اتنا کہتے کہتے کوتوال صاحب ذرا رکے تھے کہ چٹ حاکم نے ان سے پوچھا نیاہی گل کیا کھل اٹھا یہ سن کوتوال صاحب پھر کہنے لگے دو پہر ڈھلنے پر ایک بجے کے قریب رسول پور کے تھانے دار عبداللہ ہنگن چوکی دار کے ساتھ ایک اکے پر سوار وہاں آ پہنچے بس جب ان سے وہاں آنے کا سبب پوچھا گیا تب انہوں نے یوں کہا کہ آج ایک پہر دن چڑھتے چڑھتے ایک نوجوان اور نہایت حسین لڑکی رسول پور کے تھانے پر پہنچی اور اس نے مجھ سے یوں کہا کہ میرے گھر میں رات کو پانچ خون ہو گئے ہیں اس کی ریپورٹ آپ لیکھ لیجے یوں کہہ کر اس عورت نے ایک عجیب و غریب داستان کہہ سنائی بس اس عورت کی وہ انوکھی بات سن کر میں نے اسے تو وہیں ایک کوٹری میں بند کر کے اس کے پہرے کا کافی انتظام کر دیا اور ہنگن چوکی دار کے ساتھ یہاں کے لیے فوراں کوچ کیا وہ نوجوان لڑکی یا عورت اپنا نام دلاری بتاتی ہے بس عبداللہ خان کی زبانی یہ حال سن کر ہم لوگوں نے غور کے ساتھ پھر اس گھر کو جس میں کی چار لاشیں پڑی ہوئی تھی اچھی طرح دیکھا تو کیا دیکھا کہ اس گھر سے لے کر باہر آنگن تک چھوٹے چھوٹے پیر کے نشان پڑے ہوئے ہیں ان نشانوں کو دیکھ کر عبداللہ نے یوں کہا کہ غالباً یہ اسی لڑکی دلاری کے پیر کے نشان ہوں گے کیونکہ اس کے پیر ایسے ہی چھوٹے اور نازک ہیں اس بات کو صاحب بہادر نے مان لیا اور ہم لوگوں نے یہی گمان کیا کہ اس بہادر لڑکی نے ایک کوٹری میں ایک شخص کو گلہ گھونٹ کر مار ڈالا پھر وہ دوسری کوٹری میں چار چار آدمیوں کو کاٹ کر خود ریپورٹ کرنے رسول پر کے تھانے پر پہنچی ہے مگر خیر پھر تو یہ بات ٹھیک سمجھ لی گئی کہ وہ چھوٹے پنجے کے نشان دلاری کے پیر کے ہی ہیں کیونکہ پھلگو نے بھی اپنے بیان میں ایسا ہی کہا ہے بس اس کے بعد صاحب بہادر نے عبداللہ کو یہ حکم دے کر فوراں رخصت کیا کہ کل اس عورت کو کانپور کی کوتوالی میں حاضر کرو اور ان کے جانے پر مجھ سے یوں کہا کہ پھلگو وغیرہ ان تینوں کو ابھی کانپور کی کوتوالی میں لے جا کر رکھنا چاہیے اچھا اب یہاں سے چلنا چاہیے کیونکہ اب یہاں پر نہاک ٹھہر کر دیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہاں اس مکان کی نگرانی کے لیے ایک پولیس مین یہاں پر ضرور چھوڑ دینا چاہیے بس صاحب بہادر کا حکم سن کر ایک کونسٹیبل کو اس مکان کی نگرانی کے لیے چھوڑ دیا گیا اور ان تینوں قیدیوں کو اپنے ساتھ لے کر شام ہوتے ہوتے ہم لوگ کانپور لوٹ آئے لوٹ تو آئے پر پچھلی رات کوئی ایک دوسری خوفناک خبر ملی یہ سن کر حاکم نے پوچھا وہ کون سی خبر تھی اس پر کوتوال صاحب کہنے لگے جی ارض کرتا ہوں میری یہ ہمیشہ سے عادت ہے کہ میں رات کو چاہے کبھی سوں پر پچھلی رات کو اٹھ بیٹھتا ہوں بس میں تین بجے رات کو اٹھ اور بھارگ بھارگ ہو کر کچھ لکھنے پڑھنے بیٹھا ہی تھا کہ اتنے ہی میں رسول پر گاؤں کے تھانے کے دو چوکی دار گھب رہے ہوئے کوتوالی میں آئے ان کے آنے کی خبر مجھے ترنت دی گئی اور فوراں وہ دونوں میرے رو برو پہنچائے گئے جب وہ دونوں میرے سامنے آ کر کرینے سے بیٹھ گئے تب میں نے ان سے پوچھا تم دونوں رسول پر گاؤں کے چوکی دار ہو اس پر ان دونوں نے ہاں کہا تب پھر میں نے پوچھا تم دونوں کا نام کیا ہے اور کس غرض سے ہاں آئے ہو یہ سن کر ان دونوں میں سے ایک نے کہا بند نواز میرا نام رامدیال ہے اور میرے اس جوڑی دار کا نام قادر بخش ہے میرے اس گاؤں رسول پر کے تھانے دار عبداللہ خان اور چوکی دار ہنگن کھاکا آج رات کو خون ہو گیا ہے یہ جانتے ہی ہم دونوں چوکی دار اپنے گاؤں سے روانے ہوئے اور حضور کی خدمت میں اس معاملی کی ریپورٹ لکھانے آئے ہیں بس یہاں تک پڑھ کر کوتوال صاحب جرائے ٹھہرے ہی تھے کہ جھٹ مجسٹریٹ صاحب نے ان سے یوں کہا ان دونوں چوکی داروں نے جو ریپورٹ لکھائی ہو اسے پڑھو یہ سن کر کوتوال صاحب نے بہت خوب کہہ کر رامدیال کی لکھائی ہوئی ریپورٹ کو یوں پڑھنا پرارمب کیا حضور میرا نام رامدیال اور میرے جوڑی دار کا نام قادر بخش ہے ہم دونوں رسول پر گاؤں کے تھانے کے چوکی دار ہیں اسی تھانے پر ابھی کئی گھنٹے ہوئے آج ہی کی رات کو دو خون ہو گئے ہیں ان دونوں میں سے ایک تو خود وہاں کے تھانے دار عبداللہ خان تھے اور دوسرے ہینگن کھا چوکی دار ان دونوں کی خون ہونے کی خبر ہم لوگوں کو دولاری نام کی ایک نوجوان لڑکی نے دی اس واردات کے خلاصہ حال یہ ہے کہ کل دن کے دس بجنے کے سمائے ایک نوجوان لڑکی ایک بیلگاڑی پر چڑھی ہوئی رسول پر گاؤں کے تھانے پر آئی اس سمائے ہم سب ارثات ہینگن چوکی دار کو چھوڑ کر باقی کے ہم سب تو اپنی کوٹری میں تھے صرف ہینگن چوکی دار تھانے دار کے پاس تھا سو جب وہ لڑکی تھانے پر پہنچی تب پہلے اس کی بات چیت ہینگن کے ساتھ ہوئی تھی اس کے بعد وہ تھانے دار کے سامنے گئی تھی ایسا ہی ہم لوگوں نے ہینگن چوکی دار کی زبانی سنا تھا پر اس لڑکی یا عورت کی ہینگن یا تھانے دار عبداللہ کے ساتھ کیا کیا بات چیت ہوئی تھی اسے ہم لوگ نہیں جان سکے کیونکہ اس وقت ہم لوگ وہاں پر موجود نہ تھے ہاں کچھ دیر کے بعد جب تھانے دار نے اس لڑکی کو قید والی کوٹری میں بند کر دیا تب ہم لوگوں کو بلا کر یہ حکم دیا کہ یہ لڑکی دولت پرنام کے گاؤں سے آئی ہے اور اپنے گھر میں پانچ خون ہو جانے کی بات کہتی ہے اس لیے میں تو ابھی ہینگن چوکی دار کے ساتھ اس کے گاؤں پر ان خونوں کی تحقیقات کرنے کے لیے جاتا ہوں اور تم سبوں کو یہ حکم دیے جاتا ہوں کہ پاری پاری سے دو دو چوکی دار اس خونی عورت کی خوب مستعدی کے ساتھ خبرداری کرنا بس اتنا کہہ کر تھانے دار عبداللہ خان تو ہینگن چوکی دار کے ساتھ اسی عورت کی بیل گاڑی پر سوار ہو کر دولت پر گاؤں کی اور چلے گئے اور ہم دو چوکی دار یعنی میں رام دیالمشر اور دیانت حسین چوکی دار اس دولاری نام کی عورت کی چوکسی کرنے لگے پھر جب رات کو یہ ککے پر چڑھے ہوئے ہینگن چوکی دار کے ساتھ عبداللہ خان لوٹ آئے اور کھانا وانا کھا کر شراب پینے لگے تب انہوں نے ہینگن کو چھوڑ کر باقی کے ہم سب چوکی داروں کو اپنے سامنے بلا کر یہ حکم دیا کہ اب تم سب اپنی کوٹری میں جا کر آرام کرو کیونکہ اب میں اس قیدی عورت کا اظہار لوں گا اور اس سے ان خونوں کو قبول کراؤں گا اس میں ممکن ہے کہ وہ عورت خوب شور گل مچاوے مگر تم لوگ اس کی چیخ یا چلاہت سن کر یہاں ہرگز متانا اور اپنی کوٹری میں ہی رہنا یہاں میرے پاس صرف ہینگن رہے گا بس تھانی دار صاحب کا ایسا حکم سن کر ہم سب چوکی دار اپنی کوٹری میں چلے گئے اور آگ سلگا کر بیٹھے ہوئے آپ اس میں ترہ ترہ کی بات چیت کرنے لگے پھر بڑی دیر کے بعد جب اسی عورت نے ہم لوگوں کے پاس آ کر عبداللہ اور ہینگن کے خون ہونے کی بات کہی تب ہم لوگوں نے مارے گھبراہٹ کے اس عورت کو تو اپنی ہی کوٹری میں بند کر دیا اور دوڑے ہوئے جا کر کیا دیکھا کہ تھانی دار والی کوٹری میں تخت کی اوپر عبداللہ کا دھڑ پڑا ہوا ہے صرف اس کا کوٹری کی دھرتی میں لڑک رہا ہے ہینگن بھی اسی تخت پر مرا ہوا پڑا ہے اور اس کے کلیجے میں تلوار بھونکی ہوئی ہے یہ عجیب تماشا دیکھ کر ہم لوگ بڑے گھبرا گئے پر پھر آپس میں سلائے کر کے چار چوکی داروں کو تو اس عورت کی نگرانی کے واسطے وہیں چھوڑ دیا اور میں رام دیال اپنے جوڑی دار قادر بخش کے ساتھ اس واردات کی رپورٹ کرنے یہاں حضور کی خدمت میں آ کر حاضر ہوا اس عورت دولاری نے تو ہم سبوں سے یہ بات کہی ہے کہ میرے خاطر عبداللہ اور ہینگن آپس میں کٹ مرے ہیں پر اب ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اصل بات کیا ہے یعنی وہ دونوں آپس میں لڑ جھکڑ کر خود کٹ مرے ہیں یا اپنی عزت عبرو بچانی کی نیت سے اس عورت نے کسی ڈھب سے ان دونوں کو مار ڈالا ہے یہ بات تو فقط پرمیشور ہی جان سکتا ہے حضور رسول پر تھانے پر ہم سب آٹھ چوکی دار تھے جن میں سے کریمن نام کا ایک چوکی دار آج پانچ دن ہوئے پندرہ دن کی چھٹی لے کر اپنے گھر گیا ہے اور ہینگن مارا ہی گیا ہے بس ہم لوگ صرف چھ چوکی دار وہاں پر ہیں بس بند نواز ان دونوں خونوں کے بارے میں جو کچھ ہم لوگ جانتے تھے اس کی رپورٹ حضور کی خدمت میں لکھوا دی گئی بس یہاں تک پڑھ کر کوتوال صاحب مجسٹریٹ صاحب سے پھریوں کہنے لگے بس حضور ان دونوں چوکی داروں کے اس بیان کے لکھ جانے پر اس کاغذ پر ان دونوں کے انگو ٹھے کی چھاپ لے لی گئی اور اس نئی واردات کی خبر جناب سپرینٹینڈنٹ صاحب بہادر کو فوراں ٹیلی فون کے ذریعے دی گئی اس خبر کے پاتے ہی وہ فوراں کوتوالی میں آئے اور رامدیال اور قادر بکش کے اس بیان کی تصدیق کر اس پر خود دست کھت کر کے مجھ سے بھی اس پر صحیح کرا لی پھر ہم لوگ گاڑیوں پر سوار ہو کر رسول پر گاؤں پہنچے اور رامدیال کی بتلائی ہوئی کوٹری میں ہم لوگوں نے اس عورت کو بند پایا وہ اس کوٹری کا دروازہ اندر سے بند کر کے جنگلے دار کھڑکی کے آگے بیٹھی ہوئی تھی پر صاحب بہادر کے کہنے سے فوراں وہ اٹھی اور کنڈی کھول کر اس کوٹری سے باہر ہوئی تب صاحب بہادر کے حکم سے میں نے اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی بھر دی اس کے بعد صاحب بہادر کے حکم سے اس نے اپنا جو بیان وہاں پر لکھوایا تھا وہ میرے پاس موجود ہے اس کاغذ پر اس عورت کے انگو ٹھیک نشان ہے اور صاحب بہادر وہاں میری بھی صحیح ہے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کاغذ پر وہاں کے موجودہ چھو چوکی داروں کے انگو ٹھیک کے بھی نشان صاحب بہادر نے کرا لیے ہیں ان چھو موجودہ چوکی داروں کے نام یہ ہیں پہلا رامدیال مصر دوسرا دیانت حسین تیسرا قادر بخش چوتھا منن دوبے پانچوہ گجہ دھر پانڈے ان چھووں کے علاوے وہ ساتھون چوکی دار کریمن چھٹی لے کر اپنے گھر گیا ہوا ہے آٹھون چوکی دار ہنگن مارا ہی گیا ہے بس اس طرح اس گاؤں پر کل آٹھ چوکی دار تھے جن میں سے اس وقت وہاں پر چھ چوکی دار موجود ہیں اور عبداللہ تھانی دار کی جگہ پر کانپور کی کوتوالی سے مداری لال نام کا ایک ہیڈ جمادار جو پڑھا لکھا ہوا بھی ہے تب تک کیلئے وہاں بھیج دیا گیا ہے جب تک کی کوئی دوسرا انتظام نہ ہوئے بس یہاں تک پڑھ کر جب کوتوال صاحب چھپ ہوئے تب مجسریٹ صاحب نے ان سے کہا اچھا اب اس عورت یعنی دولاری کے اس اظہار کو پڑھئے جو اس نے رسول پور کے تھانے پر دیا تھا یہ سن کر کوتوال صاحب میرے دیئے ہوئے اس بیان کا بیان کرنے لگے اور حاکم دھیان سے اسے سننے لگے یوں کہہ کر میں نے بھائی دیال سنگھ جی کی اور دیکھ کر یوں کہا کیا مہودے کیا رسول پور گاؤں میں دیئے ہوئے اپنے ہی اظہار کو میں پھر دوبارے سنا جاؤں یہ سن کر بھائی دیال سنگھ جی کے بدلے ہوئے صاحب بہادر جو بھائی دیال سنگھ اور بیرسٹر صاحب کے بیچ میں بیٹھے ہوئے میرا اظہار لکھ رہے تھے میری اوٹ دیکھ کر یوں بولی نہیں دولاری اس اظہار کا بات تم اپنا رسول پور کا حال کہنے کے وقت بول گیا ہے اس واشتے اب دوبارہ اس بات کا کہنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے اس پر میں نے پھر یوں پوچھا خیر تو میرے رسول پور گاؤں میں دیئے ہوئے اظہار کے پڑھنے کے بعد کوتبال صاحب نے وہاں کے چوکیدہ رام دیال وغیرہ کے اظہار کو پڑھ کر حاکم کو سنایا تھا اس اظہار کی بات بھی میں آپ کے سامنے اپنی کہانی کے سلسلے میں سنا گئی ہوں اس لیے اب اس کے لیے کیا حکم ہوتا ہے صاحب بہادر نے اس پر یوں کہا ٹھیک بات ہے اب اس اظہار کے شنانے کا کوئی کام نہیں ہے اس باشتے اب تم اپنا وہ اظہار شناو جو کانپور کی کوتوالی میں کوتوال شہب کے آگے دیا تھا یہ سن کر میں نے کہا صاحب میں نے کوتوال صاحب کے آگے کوتوالی میں آنے پر اپنا کوئی اظہار نہیں لکھایا تھا بلکہ انہوں نے جو ایک کورے کاغذ پر زبردستی میرے انگوٹھے کا نشان لے لیا تھا اس پر اپنے من مانتا میرا بیان خود لکھ لیا تھا یہ بات میں ابھی آپ کے آگے کہہ گئی ہوں صاحب نے کہا ہاں ٹھیک بات ہے اچھا اب تم وہی بیان بولو اس پر بہت اچھا کہہ کر میں نے یوں کہا مہودے اس پرکار جب کوتوال صاحب میرے رسول پر گاؤں میں دیئے ہوئے اظہار اور اس کے بعد رام دیال اتیادی چوکی داروں کے دیئے ہوئے بیان کو پڑھ چکے تب انہوں نے حاکم کے کہنے سے وہ کاغذ پڑھنا پر آرم بھی کیا جس پر میرے انگوٹھے کی چھاب برزوری لے لی گئی تھی اور جس میں کوتوال صاحب نے اپنے من مانتا مضمون خود لکھ لیا تھا اس اظہار کی نقل یہ ہے حضرت کوتوال صاحب اس کاغذ کو اپنی آنکھ کے آگے کر کے یوں پڑھنے لگے میرا نام دولاری ہے میرے باپ کا نام وشوناتھ تیواری تھا میرا مکان دولت پر نام کے گاؤں میں ہے میری عمر اس سمائے پندرہ یا سولہ برز کے لگ بھگ ہوگی میں ابھی تک کواری ہوں آج کئی دن کا ارسہ ہوا کہ میرے باپ پلیک سے مر گئے اس کے کچھ ہی دن پہلے میری ماں مر چکی تھی سو میرے باپ جب مرے تب اس گاؤں کا کوئی بھی انہیں اٹھانے نہیں آیا تھا کیونکہ سارے گاؤں میں پلیک پھوٹ نکلا تھا اس لئے میرے باپ کے مرنے پر ان کے اٹھانے کے لئے جب گاؤں والوں میں سے کوئی بھی نہ آیا تب میرے ہاں جو چار ہرواہی نوکر تھے وہ ہی میرے باپ کو اٹھا کر لے گئے یہ دیکھ کر میں بھی ان سبھوں کے پیچھے پیچھے دوڑی گئی پر جب میں گنگا کنارے پہنچے تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ چاروں گاؤں کی اور لوٹ رہے ہیں یہ دیکھ کر جب میں نے ان سبھوں سے یوں پوچھا کہ تم لوگوں نے میرے پتہ کا کیا کیا تو اس پر ان سبھوں نے یوں جواب دیا کہ انہیں ہم لوگوں نے گنگا میں بہا دیا یہ سنتے ہی میں اسی جگہ چکر کھا کر گر گئی پر جب مجھے ہوش ہوا تو میں نے اپنے تین اپنے گھر میں ایک چار پائی پر پڑے ہوئے پایا یہ دیکھ کر میں اٹھ پیٹھی اتنے ہی میں میری کوٹھری میں میرا پروسی ہرواہ نہ ہوایا اور وہ مجھ سے بری بری باتیں کہہ کر واہیا چھیڑ چھاڑ کرنے لگا اس کی ایسی ڈھٹھائی دیکھ کر میں جل بھن کر کھاک ہو گئی اور اسے اپنے ہاں سے چلے جانے کے لیے بار بار کہنے لگی لیکن اتنے پر بھی جب وہ نہ مانا اور زادے ہاتھ پیر بڑھانے لگا تب تو میں مارے غصے کے آپے کے باہر ہو گئی اور اسے دھرتی میں پٹک کر اس کی چھاتی پر چڑھ بیٹھی اس کے بعد پھر تو میں نے ایسے زور سے اس کا گلہ بھیچا کہ وہ آخر مر ہی گیا جب میں نے اس بات کا یقین کر لیا کہ اب یہ کمبخت مر گیا ہوگا تب میں اس کی گلے کو چھوڑ کر اس کی چھاتی پر سے ہٹی پھر دیا لے کر جب میں نے اچھی طرح سے اسے دیکھا تو سچ مچ مردہ پایا یہ دیکھا اور دیا آلے پر رکھ کر میں اس کوٹری سے باہر ہوئی اور ایک دوسری کوٹری میں جا کر ٹہلنے لگی اس سمجھ مجھے ایسا جان پڑا مانو میرے گھر میں کئی آدمی گھسے آپس میں کچھ کانہ پھوسی کر رہے ہیں یہ جان کر میں ذرا ڈر گئی پر پھر ترنت ہی میں نے اپنا جی کڑا کر اور اپنے ہرواہوں کا نام لے کر انہیں پکارنا شروع کیا میرے چار ہرواہے تھے اور ان کا نام یہ تھا پہلا پھلگو دوسرا ڈھونڈا تیسرا گھونگا چوتھا کالو بس انہی چاروں کا نام لے کر بار بار میں پکارنے لگی اس سمجھ تو میری پکار پر کوئی نہ بھولا پر تھوڑی ہی دیر میں چار آدمیوں نے میری کوٹری میں آ کر مجھے گھیر لیا اور مجھ سے بہت ہی گندی گندی باتیں کہنی شروع کی یہ رنگ ڈھنگ دیکھ کر پہلے تو میں بہت ہی ڈر گئی پر پھر کچھ سوچ ساچ کر میں نے اپنے جی کو پوڑھا کیا اور ان سبوں سے یہ کہا اچھا تم سبوں کی باتیں مجھے منظور ہیں اس لئے تم سبوں میں سے تین آدمی تو یہی رہو اور ایک میرے ساتھ دوسری کوٹری میں چلو یہ سن کر ان چاروں پاپیوں میں سے تین تو اسی کوٹری میں رہے اور چوتھا جس کا نام دھانا تھا میرے ساتھ ہوا اسے میرا سوئی گھر میں لے گئی وہاں جا کر میں نے اپنے باپ کی تلوار جو میرے پاس تھی ہاتھ میں لے کر اس زور سے اس کی گردن پر ماری کہ وہ بینہ چونکی یہی رنڈ منڈ ہو کر دھرتی میں گر گیا یہ حال دیکھ کر ایک بیر تو میں کانپ اٹھی پر پھر دیرے دیرے اپنے جی کی دھڑکن دور کر اور کچھ دیر ٹھہر کر میں نے وہیں سے پرسا کو آواز دی میری پکار سنتے ہی وہ ترنت اس کوٹری کے دروازے پر آیا اور کوٹری میں اندھیرہ دیکھ کر بولا دیا بجھا دیا کیا اس پر میں نے ہاں کہا اس پر پھر وہ بولا دھانا کہاں گیا اس کا میں نے یوں جواب دیا کہ وہ باہر گیا ہے بس اب تم جلد بھی تر آؤ اور اپنا کام کر کے باہر چلے جاؤ میری ایسی بات سن کر وہ کوٹری کے اندر جو ہی گھسا تو ہی میں نے اسے بھی ایک ہی ہاتھ میں دو ٹوک کر کے زمین پر گرا دیا بس دو دو آدمیوں کو کٹ کر پھر تو میں پوری پوری ندر ہو گئی اور چھن بھر ٹھہر کر پھر میں نے نبو کو آواز دی میری آواز سن کر وہ اٹھ دوڑا اور اس تیزی کے ساتھ میری کوٹری میں گھسا کہ اس کے کلیجے میں تلوار گھسیڑتے مجھے ذرا بھی دیر نہ لگی دیر تو نہ لگی پر کلیجے میں تلوار گھسیڑ کر میں نے اچھا کام نہیں کیا تھا اس بات کا مطلب یہ ہے کہ تلوار بھونکی جانے پر وہ اتنے زور سے چیخ مار اٹھا کہ اسے سن کر کالو ترنت میری کوٹری کوئی اور یوں چلاتا ہوا دوڑا کہ کیا ہوا کیسا ہوا پر کوٹری کے اندر گھستے گھستے اس پر بھی میں نے تلوار کا بار کیا اور وہ گھائل ہو کر دگا دگا کہتا ہوا دھرتی میں گر کر چھٹ پٹانے لگا اور بار بار پانی مانگنے لگا یہ سن کر میں نے اس کوٹری میں دیا بال کر اجالہ کیا اور باہر سے پانی کی کلسی لاکر کالو کو کچھ تھوڑا سا جل پلایا تھوڑی ہی دیر میں جب وہ مر گیا تب میں اپنے گھر سے باہر ہوئی باہر نکلتے ہی اپنے گھر کے دوار پر میں نے اپنی بیل گاڑی جتی ہوئی تیار دیکھی جس میں میرے ہی دو بیل جت رہے تھے یہ دیکھ کر میں اس پر سوار ہوئی اور رسول پور گاؤں کی اور چلی میرا گاؤں کا تھانہ جل گیا تھا اس لئے میں رسول پور کی اور چلی میں اس سمجھ چاہے جدھر بھاگ سکتی تھی پر یہ سوچ کر کہیں نہ بھاگ کر سیدھی تھانے پر پہنچی کہ اگر بھاگ جاؤں گے تو میں ہی ان خونوں کے کرنے والی سمجھی جاؤں گی پر جو میں خود اس واردات کی ریپورٹ لکھاؤں گے تو شاید بیداخ بچ جاؤں گی بس یہی سب تین پانچ سوچ کر میں رسول پور گاؤں کی اور چلی اور پہر ڈیڑ پہر دن چڑھتے چڑھتے رسول پور کے تھانے پر جا پہنچی وہاں جا کر میں نے وہاں کے تھانے دار کے آگے اپنا اسی ڈھنکہ بیان کہا جس ڈھنکہ کی وہاں پر دوسری دن ایک انگریز افسر اور کوتوال کی آگے لکھایا تھا بس میرا بیان سن کر لکھ کر نہیں فقط سن کر اس تھانے دار نے مجھے کوٹری میں بند کر کے اس میں تعلہ لگا دیا اور آپ ایک چوکی دار کو ساتھ لے کر میرے گاؤں کی اور میرے گھر میں ہوئے خونوں کی تحقیقات کرنے میری ہی بیل گاڑی پر سوار ہو کر چلا گیا اس کے جانے پر جو چوکی دار میرے پہرے پر مقرر ہوئے تھے ان میں سے کسی نے نہ تو مجھے کچھ کھلائے پلائے ہی تھا اور نہ کسی طرح کی کوئی بات چیتے ہی کی تھی ان کے بارے میں ان کا نام لے کر انگریز افسر کے سامنے جو کچھ میں نے اپنے بیان میں لکھوایا ہے وہ بالکل جھوٹ ہے اس کے بعد جب میں کانپور کی کوتوالی ملائی گئی تو وہاں کے کوتوال صاحب بڑی بھلمنسی سے میرے ساتھ پیش آئے اور بہتی آرام کے ساتھ انہوں نے مجھے ایک کوٹری میں رکھا مجھے برہمن کے ہاتھ کا بنائے ہوا کھانے کو دیا اور کسی طرح کی بھی تکلیف نہ ہونے دی ان کی ایسی شرافت دیکھ کر میں بہتی خوش ہوئی اور آپی ہی آپ ایک دن میں نے ان ساتھوں خونوں کا سچا سچا حال انہیں لکھوا کر اس کاغذ پر اپنے انگوٹھے کی نشانی کر دی میں پڑھی لکھی نہیں ہوں اس لئے انگوٹھے کا نشان کرتی ہوں خیر تو پانچ خونوں کا حال تو میں اوپر کہہ آئی ہوں اب دو کا حال اور کہہ کر اپنی بیان کو پورا کروں گی بات یہ ہے کہ جب رات کو رسول پر کا تھانیدار وہاں لوٹ کر آیا تو اس نے مجھے اپنی کوٹری میں بھولایا اس سمائے کوٹری میں سے باہر نکال کر جو چوکیدار مجھے تھانیدار کے پاس لے جا رہا تھا اس کا نام ہینگن تھا سو اسے میں نے یہ چکمہ دے کر سبز باگ دکھلایا کہ اگر تم تھانیدار کو مار کر مجھے یہاں سے نکال لے چلو تو میں تمہاری بیوی بنوں گی بس وہ بے وقوف میری ایسی بات سنتے ہیں میرے دم جھانسے میں آ گیا اور مجھ سے یہاں کہنے لگا کہ اچھا دولاری تمہاری لامثال خوبصورتی کی خاطر میں عبداللہ کو فوراں مار ڈالتا ہوں اور تمہیں یہاں سے بے لاگ بچا کر کہیں لے بھاگتا ہوں بسیوں کہہ کر وہ مجھے عبداللہ کی کوٹری میں لے گیا مجھے دیکھتی عبداللہ نے اسی تخت پر بیٹھنے کا اشارہ کیا جسے سمجھ کر میں اسی تخت پر ایک کنارے کرینے سے بیٹھ گئے عبداللہ اس وقت دم پر دم پیالے پر پیالے کھالی کرتا جا رہا تھا سو وہیں پر ہینگن بھی بیٹھ گیا اور تھوڑی ہی دیر میں اس نے ابھی دو تین بوتلیں کھالی کر ڈالی اس کے بعد اس ہینگن نے تلوار اٹھا کر اس زور سے عبداللہ کی گردن پر ماری کہ اس کا سر بھٹے کی طرح لٹک کر دور جا گیا اور اس کی بے سر کی لاش اسی تخت پر لڑک گئی یہ تماشا دیکھتی ہی میں نے ہس کر ہینگن کو مبارک بات دی اور اپنے ہاتھ سے پیالے میں شراب ڈال کر اسے پلانا شروع کیا ایک گھنٹے میں میں نے اتنی شراب اسے پلائی کہ وہ مارے نشے کے بے ہوش ہو کر اسی تخت پر لوٹ گیا تب میں نے اٹھ کر ایک دوسری تلوار جو وہیں پر ایک کونے میں رکھی ہوئی تھی اٹھا کر اور اسے میان سے باہر کھینچ کر اس ہینگن کے کلیجے میں گھسیڑ دی بس اس طرح جب ویدان و موزی ختم ہو گئے تب میں نے منہی منہیوں سوچا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے آخر دیر تک خوب اچھی طرح اپنا آگا پیچھے سوچ کر میں نے یہی بات ٹھیک کی کہ یہاں سے بھاگنا ٹھیک نہ ہوگا یہاں سوچ کر میں اس کوٹری سے باہر ہوئی اور اس کوٹری کے پاس پہنچی جس میں رامدہ الوغیر ہے چھون چوکی دار بیٹھے ہوئے آگ تاپ رہے تھے مجھے اپنی کوٹری کے دروازے پر دیکھ اور میری زبانی عبداللہ اور ہینگن کے مارے جانی کی بات سن کر وے سب اس قدر گھبرا اٹھے کہ چٹ پٹ مجھے اسی اپنی کوٹری میں بند کر کے سب کے سب دھوڑتے ہوئے عبداللہ کی کوٹری کی اور گئے اس کے بعد اس رات کو مجھے کسی چوکی دار نے نہ چھیڑا اور میں بھی اس کوٹری کی کنڈی بھیتر سے بند کر کے وہیں پر پڑی ہوئی ایک چار پائی پر پڑ کر سو گئی صبح جب دیانت حسین نام کے چوکی دار نے مجھے جگایا تب میری نیند کھلی اور میں چار پائی پر سے اٹھ کر اسی کوٹری میں کی ایک کھڑکی کے آگے ایک موڑھا رکھ کر اسی پر بیٹھ گئی تھوڑی دیر کے بعد میں نے ایک بھری ہوئی بندوق اور ایک تلوار لے کر اپنے موڑھے کے اگل بگل کھڑی کر لی تھی کچھ دن نکلنے پر جب ایک انگریز افسر نے میری کوٹری کے آگے آ کر مجھے کنڈی کھول کر باہر نکلنے کو کہا تب میں باہر نکلی اور نکلتی ہی میرے ہاتھوں میں کانپور کے کوتوال صاحب نے ہتھ کھڑی بھر دی اس کے بعد ان صاحب بہادر نے میرا بیان لیا جسے کوتوال صاحب نے لکھا وہ بیان میں نے ٹھیک نہیں لکھوایا تھا اس لئے کانپور کی کوتوالی میں آنے پر اپنی رضا مندی سے میں نے یہ بیان کوتوال صاحب کو سہی سہی لکھا دیا اور اس پر اپنے انگوٹے کی چھاب بھی کر دی یوں کہہ کر ستورت کوتوال صاحب نے ان بادامی رنگ کے کاغذوں کو پیش کار کے ہاتھ میں دے دیا اور یوں کہا کہ ان کاغذوں میں ان خونوں کی پوری پوری تحقیقات کی کل کاروائی درج ہے اور یہ خونی عورت ساتھ خون کرنے کے جرم میں حضور کے روبرو پیش ہے ابھی آپ سن رہے تھے کشوری لال گو سوامی کے لکھے اپنیاز خونی عورت کا ساتھ خون کا انیس ماہ پر اچھید جھوٹا الزام میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں موسیقی موسیقی